ڈاکٹر صاحب آج جو ہے فاقی حکومت اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی جانب سے جو خط لکھا گیا تھا اس پر انکواری کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے کیا کہیں گے دیکھیں اعلان کیا ہے انہوں نے اور اس کے بارے میں جو اس سے پہلے ظاہر ملاقات ہوئی شہباشیف صاحب کے ملاقات ہوئی ان کے ساتھ وزیر قانون بھی تھے اٹونی جنرل بھی تھے ان کے ملاقات ہوئی چیف جیسس صاحب سے اور وہاں پر بھی میرے حادثے چیز جیسس صاحب کے ساتھ بھی کوئی جیسس صاحبان تھے تو اب اس کے بعد پریس وان فیس ہوئی انہوں نے کہا جی کل کابینہ کا اجلاس ہوگا اور کابینہ کے اجلاس میں اس کو ہم ایک نیک نام جو ہیں ان کے ریٹائیڈ جیج کے انڈر جو ہیں وہ ایک کمیشن بنائیں گے جو کہ تحقیقات کرے گا سارے معاملات کی اچھا اس کے بعد پھر دوبارہ اجلاس ہوئے اور ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اب تک کوئی سپریم کورٹ کی طرف سے علامیہ نہیں آیا یعنی سپریم کورٹ کا جو علامیہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ اس بات پہ راضی ہے جو بات شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہی گئی ہے ان سے اچھا اس میں تناظر بھی مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے رہے گی کیا شہباز شریف صاحب کو جانا چاہیے تھا نہیں جانا چاہیے تھا لیکن آخر میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کچھ جو کہہ رہے ہیں پہلے گیلانی صاحب بھی ملیں جا کے پہلے خان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے ساکر محصار صاحب سے تو وہ ایشو اس وقت یہ ہے کہ یہ جو اس کو چھوڑ دیں جو ہوا پہلے ملاقاتیں ہوئی نہیں ہوئی ایشو یہ ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنتا ہے اس کو کمیشن کو مسترد کر دی ہے ریٹائر جرڈ کے انڈر کمیشن کو تحریک انصاف کے مسترد کر دی ہے اب یہ ایشو ایک ایسا ہے جو بڑا حساس ایشو ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مطبع کہ پہلے ہی پولرائزیشن ہے یہ تو پولٹکس میں پولرائزیشن تھی نا لیکن اب یہ ظاہر ہے کہ ادارے ہیں ہمارے لیے انتہائی قابل اترام ادارے ہیں ملک کے تو وہ اب یہ اور میں نے پہلے بھی بات کی تھی اور کل بھی بات کی تھی دوبارہ آج کر رہا ہوں کہ اس میں تمام سیاسی جماعتیں پیچھے بیٹھ کے جو پولٹیشنز ہیں وہ پیچھے آرام سے بیٹھ کے اس کو اس کو ایک انجوائے کریں گے اور کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ وہ کرس لیے رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب نے ماضی میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مطبع کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ رہا ہے تو وہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ جو ہونا ہے وہ کہہ رہے ہیں دوزار اٹھارہ سے کریں کوئی کہہ رہے ہیں چودہ سے کریں کوئی کہہ رہے ہیں بیس سے کریں کوئی تو وہ پیچھے ہیں اور اسی دوران جو ہے وہ حکومت ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب میں نے حسنا کہا کہ حکومت اس وقت پاکستان کے ایشیوز بالکل مختلف ہیں جو اس وقت ہم کر رہے ہیں اس سے بالکل مختلف ایشیوز ہیں ہمارے ایشیو ہے معیشت اور معیشت کے اوپر آج جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ دو روپے پیچھتر پیسے فی یونٹ بجلی مہنگی ہو گئی اور ابھی پانچ روپے اور ہوگی بجل سے پہلے بجل سے پہلے پانچ روپے اور ہوگی آہ یہ بجلی جو ہے اچھا اور پانچ روپے فی یونٹ یہ فیصلہ بھی آنا ہے چند دنوں میں اچھا اور اس سے جو ہے ابھی جو فیصلہ ہوا ہے اس سے آہ پچاسی عرب روپے کا بوجھ عوام پہ پڑے گا اور مجھے نہیں پتا کہ کیا بنا اس کا آہ وہ جو ایلیٹ کیپچر اور وہ جو ساری باتیں ہوئی تھیں اس کا میں دو دن پہلے اس پہ اظہار کر چکا ہوں اپنا کہ میرا خیال ہے کہ آہ یہ بڑا مشکل ہے ہماری دعائیں کیسا ہو لیکن ابھی اس وقت یہ نظر نہیں آ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ سیٹ اپ ہے پورا شیبا شریف صاحب ایکٹیو ہیں ٹھیک ہے باقی وزراء جو ہیں اس میں محسن عقبی صاحب آپ کو فعال نظر آ رہے ہیں اور باقی وزراء ہیں لیکن بہت زیادہ فعال نظر نہیں مطلب ہے کہ کیبنٹی شاید چھوٹی ہے یا کیا ہے ایشیوز ہیں لیکن یہ کہ وہ کم کم آ رہے ہیں اور وہ ظاہرے بعد بھی کم ہو رہی ہے اچھا جو آہ فرسٹ یئر لیڈیشپ ہے وہ خاموش ہے سیاسی جماعتوں کی اور باقی جو ہیں وہ بھی بہت مطاحت ہیں بات کرتے ہوئے کیونکہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں تو اس بات میں پھر کوئی مطلب دیکھیں نا اب یہ جو دلیل ہے کہ جی دوہزار اٹھارہ میں بھی ہوا تو دوہزار اٹھارہ سے کہیں تو وہ تحقیقات کریں یہ مسلم لیگ نون کا پوائنٹ افیو ہے یا وہ چاہ ان کا یہ ہے کہ دوہزار آہ وہاں سے کریں تو پھر آپ میاں صاحب کے معاملات کیسے کریں وہاں سے شروع کریں وہاں سے شروع کریں تو یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ کیسے کہاں سے شروع کیا جائے گا قصہ اور یہ ایک بڑا عجب سا معاملہ ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر دیکھیں جب کوئی بھی چیز طول پکڑ جاتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی مختلف آ رہا ہے ایک رائے نہیں ہے ورنہ فوراں سوال اس کا جو ہے وہ فیصلہ سامنے آ جاتا ہے دوسری ایک بات یہ ہے کہ کرائیسیس ٹو کرائیسیس کریئٹ ہو رہا ہے اندرونی طور پر کرائیسیس ٹو کرائیسیس اگر آپ پچھلے ایک ہفتے کو دیکھیں ہفتہ دس دن دیکھیں تو سیکیورٹی کے آپ کو معاملات بہت اچانک آپ کو پتا چلتا ہے کہ جناب ایک ہی دن میں تین چار اٹیکس ہوتے ہیں اور بڑے اس میں انسانی جانے ہمارے سیکیورٹی فورسز کے لوگ جاتے ہیں جانے جاتی ہیں کچھ وہ دہشتگرد کو مار دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ پھر ایک یہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک میسیج عجب سجاتا ہے کہ پھاکستان میں کیا ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ وہ معاملہ ختم ہوتا ہے تو آپ کے سامنے دوسری سٹوری آتی ہے آچیمہ صاحب کی وہ آچیمہ صاحب کی سٹوری جو ہے وہ کوئی اٹالی سے باتر گھنٹے چلتی ہے پھر اس کا کیا انجام ہوتا ہے پھر وہ نکل جاتی ہے بحیث سے نکل جاتی ہے کیونکہ اس سے بڑی سٹوری آ جاتی ہے اور اس سے بڑی سٹوری جو ہے وہ جو ہے وہ ججیس کی آ جاتی ہے اچھا یہ اس کو آپ جو بھی کریں یہ بڑیڈ آلائیو سٹوریز ہیں یہ سٹوریز بڑیڈ آلائیو جو میں کہتا ہوں نا کہ ایشوز ختم نہیں ہوئے وہ مطلب کارپیٹ کے نیچے پڑھیں پکریں 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 وہ کس وقت باہر کی شکل میں آتے ہیں اور یہ انتہائی ایک عجیب سی بات ہے کہ جس مکمل فوکس ہونے چاہیے تھا ہمارا بحیثیت قوم معیشت پہ اور جو خارجہ پولیسی اس پہ اور جو یہ جو طبقات جو جو بری طرح اچھا اس میں آنے والے دنوں میں میں ایک بات بتاؤں اس طرح سے ہونے جا رہا ہے غالباً کہ جو امیر لوگ ہیں جو امیر لوگ یعنی جو ایلیٹ ہے وہ ایلیٹ سے ایلیٹ ہوتی جائے گی وہ ایلیٹ سے ایلیٹ ہوتے مزید جس کے پاس بہت پیسے ہیں اس کے پاس مزید پیسے آ جائیں گے جس کے پاس مزید پیسے ہیں وہ مزید اور پیسے آ جائیں گے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہوگا تو جو ایلیٹ کلاس ہے اس کا فائدہ ہوگا جو غرباں ہیں غریب ہیں ان کا بھی فائدہ ہوگا مطلب مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ غریب جو ہے وہ پہلے تو غریب کی definition ہمیں دیکھنی ہوگی نا غریب کون ہے اس کا بھی فائدہ ہوگا اگر کوئی نان بنا رہا ہے بڑا اچھا کام ہے لیکن ایک ہم اس کو غریب بھی کہیں گے نا تو وہ اگر وہ تنور چل رہا ہے اس کا تو تنور چل رہا ہے تو روٹیاں پکر اس کا بھی فائدہ ہو رہا ہے اور اس میں تو غریب کا بھی فائدہ ہوگا اور امیر ترین کلاس کا بھی فائدہ ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میڈل کلاس ہے وہ تعلیل ہو رہی ہے میڈل کلاس تعلیل ہو رہی ہے دیکھیں میڈل کلاس وہ سفید پوش تپکہ ہے جو کسی کے آگے جا کے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا اور جس کی عزت نفس مجروع ہوتی یہ کہ میں کسی سے ادھار لے کے بجلی کا بل دوں میں کسی سے ادھار لے کے کوئی رشتہ کراؤں کسی کا میں ادھار لے کے کوئی تک مذہب وہ ادھار کے چکر میں آپ یہ دیکھیں جو سوشل انڈریسٹ پھیل رہا ہے دیکھیں نا خود کشیاں لڑائیاں یہ اس کا قتل ہو گیا اس نے مار دیا یہ یہ سوشل انڈریسٹ کے یہ سمٹمز ہوتے ہیں تو امیر 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 سے امیر تر اور غریبوں کا فائدہ کیوں ہیں غریب بھئی غریب سفید وہ تو دیکھیں نا ایک سفید پوشت آپ کا وہ ہے جو اپنے آپ کو رکھتا ہے کہ ہم بڑے عزت سے بڑے طریقے سے رہتے ہیں اور مطلب ہے شو کرتا ہے اپنے آپ کو کہ ہم بڑے روایات وہ کچلا جا رہا ہے ہم کو غلط کام بھی نہیں کریں گے ہم کوئی ہم آہ بچوں کو اپنے ایسے پڑھائیں گے ہم آگے جلے کے جلے کے جلے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے کیونکہ سب سے زیادہ کسی معاشرے میں جو فعل طبقات ہوتے ہیں وہ میڈل کلاس ہوتے ہیں میڈل کلاس فیملی جہاں روایات ہوتی ہیں جہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں اب مثال کے طور پر کھنٹا کھنٹا کر نہیں لگیں گے تو بلدی کا بلدیں گے اور وہ بھی یہ ہو گیا تو آئے گا بلدی والا وہ کہے گا بھی میں لگا جاتا ہوں کیونکہ بلدی چوری پہ تو ابھی کچھ نہیں ہو رہا نا تو پہلی بڑھ گئے تو کہیں گا میں لگا جاتا ہوں کیا آپ کیا ضرورت ہے دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے پورے ملک میں چھوڑے ہیں آپ کیا تو وہ لگا جائے گا تو یہ آہ چیزیں اب کیسے ٹھیک ہوتی ہیں آنے والے دنوں میں یہ ایک بڑا امتحان ہے بحیثیت قوم اور میں یہ بار 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 بات کہہ رہا ہوں کہ crisis to crisis develop ہو رہی ہیں چیزیں کیونکہ ایک معاملہ جسے ہیں security کا معاملہ اب security کا معاملہ وہ ختم نہیں ہوا وہ موجود ہیں اپنی جگہ threats لیکن اب سب ہم لگ گئے ہیں اس کے پیچھے جو عدالت میں بڑا بڑا بھوران کھڑا ہو رہا ہے نا کیا ہے دونوں صورتوں میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نتجاج کرنا ہے حکومت کیا ان کو رکے گی کیا کرے گی کیا حکمت عملی ہوگی کیسے تو وہ سارا معاملہ اپنی جگہ ہے اور دہشتگردی کے واقعات ہیں پھر معیشت جو ہے اس میں تو elite capture اور یہ ساری بات ہوئی تھی تو وہ تو ابھی تک ہمیں نہیں سامنے یہ پہلے خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ کہ اب یہ معاملات آگے کیسے بڑھتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے لیکن یہ crisis to crisis کا جو لفظ ہے نا crisis to crisis کہ ہر روز ایک معاملہ آتا ہے ہر روز آپ کے سامنے ایک خبر آتی ہے اور پہلے والی خبر غیب ہو جاتی ہے دوسری بحث شروع ہو جاتی ہے کل کچھ اور ہوگا اس کے بعد ایک دن بعد کچھ اور ہوگا پھر واقعات پھر وہ پرانا تو یہ stability نہیں آ رہی اس میں اس کو stable کرنے کی ضرورت ہے اس پورے set up کو یا arrangement کو یا حکومت کو یا جو بھی کہیں نظام کو کیونکہ یہ چل نہیں یہ مدھب ایک جگہ چوک ہو گئی ہیں چیزیں اب اس میں ہم کیا it can go either way ادھر جائے گا تو بھی اس کو نہیں مانا جائے گا ادھر جائے گا تو بھی دونوں صورتوں میں بہت چھڑ جائے گی جو کہ ملک کے لیے مناسب نہیں ہے ریاست کے لیے کہ تماشا ایک بنا ہوا ہے تو لیکن یہ کہ باہرالے کے issue serious ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا حکمت عملی آتی ہے حکومت جو اعلان کرتی ہے اس کے اوپر کیا راضی ہو جاتی ہیں آہ ساری جماعتیں کہ وقلہ راضی سارے ہو جاتی ہیں بار احسوسیشنز راضی ہو جاتی ہیں سیاسی جماعتوں کا کیا موقف ہوتا ہے ججز کے اندر کیا موقف ہوتا ہے عدالتوں کے اندر تو یہ ایک بات دیکھنی ہے اور یہ اب میرا خیال سے یہ اب کوئی واضح ہمارے سامنی چیز ہے لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک society میں فال طبقات آپ کے جو ہیں نا بہت فال طبقات کہ وہ ہوتے ہیں ہمیشہ جو صفیت پوش ہوتے ہیں اور وہ بڑے عام ہوتے ہیں معاشرے میں بہت عام ہوتے ہیں یہ سارا بوجھ اگر آپ ان پر ڈال دیں گے تو وہ فال طبقات جو ہیں وہ پھر غربت کی طرف جا کے اور کہیں گے بھئی اب چھوڑو اسی میں یہ کام کرو اور اس میں جو بھی کرنا ہے یا جرائم کی طرف جاتے ہیں جرائم بڑھ جاتے ہیں society میں یا پھر وہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں یا چھوڑ دو یہ پڑھائی لکھائی میں کچھ نہیں رکھا جا کے تنور لگاتے ہیں سبزی کم چنگم پیسہ تو آئے گا نا تو وہ تنور لگا لیتے ہیں پیسہ تو وہ جو ایک issue ہے نا وہ دیکھنا ہے کہ society میں آپ کی جو middle class کے exist کر پاتی ہے اس پورے عرصے میں یا وہ آشتہ آشتہ تحلیل ہو رہی ہے کیونکہ جب اتنے بجلی کے بیل اور گیس کے بیل اور کرائے اور پیٹرل اور یہ سارا تو اس کے نتیجے میں وہ اس کلاس کی فکر کس کو ہے کیونکہ اس کلاس کی نمائندگی نہیں ہے کہیں اس وہ جو کلاس ہے middle class اس کی کئی نمائندگی نہیں اس کی کئی آواز نہیں ہے کہ وہ کیا چاہ رہی ہے ٹھیک ہے مطلب اس نے اس کو قتل کر دیا خبر آگئی اچھا جی یہ ہو گیا بس اس کا ایک منٹ ایک دن کی خبر چلی بچے مار دی ایک دنے خود خوشی کر لی کسی نے کچھ کر دی اور آگے نکل پڑے اور کرپشن جو ہے وہ legalize ایک طرح سے legalize ہی ہو گئی نا جب آپ بجلی چوری پہ آپ پہلے ہار ڈالیں تو پھر اس کے بعد آپ وہاں سے جائیں لیکن پہلے آپ نے سیدھا ادھر بجلی برہ دی پھر آپ کہہ رہے ہیں بجلی چوری بعد میں پکڑیں گے ہوں تو یہ میرا خیال ہے کہ آہ تھوڑا سا آہ دیکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ پلٹ کے واپس آئیں تو واپس آنے کے بعد جو ہے وہ پتہ چلے کہ وہ لوگ ہی نہ ہو کہ جن کو آپ نے آہ مطلب آگے لے کے جانا ہے تو اس اس کلاس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اچھا اینیوے اب آتے ہیں ذرا کہ میں غطے میں جو اچھا یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا اسے ہماری لا تعلقی بھی بڑا ایک امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ بہت پرو ایکٹیو اس وقت ریاستیں اور حکومتیں جو ہیں وہ فرائض سر انجام دے رہی ہیں اپنے اپنے جو لوگ ہیں وہ بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں اپنے اپنے کاموں میں بیسٹ آف دا بیسٹ یہ نہیں کہ یہ میرا پسندید ہے بیسٹ آف دا بیسٹ اپنے کاموں میں یہ مجھے پسند نہیں ہے یہ مجھے نہیں نہیں بیسٹ آف دا بیسٹ لوگوں نے اس وقت ٹیمز کو اتارا ہوا ہے دنیا اس جگہ پہ کھڑی ہے تو اس میں یہ نہیں ہوتا یہ اس کا ہے یہ اس کا پسندید ہے وہ نا پسندید ہے یہ اچھا نہیں تھا وہ نہیں best of the best اب جیسے ان حالات میں آرنگزیب صاحب آئے تو لوگ نہیں جانتے تھے انہوں نے بات کی تو لگا کہ ارنگزیب جو ہیں یہ وزیر خزانہ جو ہیں یہ مناسب آکراوس آر بورٹ دیکھیں ہم تاریف ہوئی ہے ان کی ارنگزیب جو وزیر خزانہ ہے اور کہ ان وہ جو کر رہے ہیں لوگ جانتے بھی نہیں تھے ان کو بہت سے لوگ میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے تاریف کی انہوں نے کہا نہیں اور بات کر رہا ہے بندہ وہ ٹھیک بات کر رہا ہے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے اس کی بات لیکن یہ ہے کہ باقی پھر جو کچھ ہو رہا ہے اردگرد اس میں کیا اورنگزیب صاحب کی اپنی اپنا جو کام ہے وہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ باقی سب جو ہیں وہ کسی اور طرف لگے تو اورنگزیب صاحب وزارت خزانہ میں کیا ہو رہے تو وہ کہیں گے بھائی یہ کیا مسئلہ ہے میں تو یہاں پر کامینہ کا اجلاس ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا کیا چکر ہے تو مطلب اور بہت سارے معاملات ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس سے کیسے یہ سسٹم آگے نکلتا ہے اور کیسے آگے بڑھتا ہے